اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو کیمبرج اسیسمنٹ انٹرنیشنل ایڈوکیشن کی ایک اہم اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں جو کیا اپ ڈیٹ ہے کیمبرج انٹرنیشنل کے جو مای اور جون میں اگزام ہونے تھے دوزار بیس میں ان کے حوالے سے ایک بہت اہم اپ ڈیٹ ہے لیکن اس اپ ڈیٹ سننے سے پہلے آپ مارا چنل سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں کیونکہ ہم انٹرنیشنل کے بارے میں آپ کو اہم اور مکمل معلومات بتاتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے جو ہے وہ حالات بہت بری طرح سے جو ہے متاثر ہو چکے ہیں حالات چینج ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ممالک کے سکول اور جو کالجز انٹرنیشنل وغیرہ جو ہے وہ سارے بند کر دی گئے ہیں تو زیادہ جو ہے کنٹریز زیادہ ممالک نے مای اور جون میں بھی سکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو اسی وجہ سے جو مای اور جون کے اگزام ہونے تھے کیمبرج اسیسمنٹ انٹرنیشنل ایڈوکیشن کے جتنے بھی اگزام تھے وہ میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں کون کون سے اگزام اس میں شامل ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہ ختم کر دیے گئے ہیں یہ اگزام اب نہیں ہوں گے اور آپ کو جو ہے پرانی آپ کی جو پروگرس ہے پوری کلاس کی اس کی بیس پہ آپ کو اگلی کلاس میں جو ہے آپ کو اگلی کلاس میں پروگرس دی جائے گی یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں باقی جو اگزام ہیں پاکستان کے جتنے بھی بورڈز ہیں تو وہ اگزام ڈیلے ہوئے ہیں اگزام ہوں گے بعد میں ہوں گے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے پرانی نمبر کی پیس پہ جو ہے آگے پروموٹ کر دی جائے گا اگزام ہوں گے لیکن جو یہ کیمبرج کی ہیں اس کے اندر کون کون سے اگزام شامل ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر جو ہے کیمبرج آئی جی سی ای سی کیمبرج او لیول کیمبرج انٹرنیشنل اے ایس اینڈ اے لیول کیمبرج اے آئی سی ای ڈیپلوما اینڈ کیمبرج پری یو یہ سارے اگزام اس میں یہ سام شامل ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں بلکل یہ جو مای اور جون میں ہونے تھے یہ اب نہیں ہوں گے تو اس میں جو ہے یہ ڈیٹیلز نوٹیفکیشن ہے یہ آپ جو ہے اسکرین کو روک کے پڑھ سکتے ہیں میں اس میں سے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت جو ہے برا فیصلہ ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے بہت اچھی تیاری ویرہ کر رہے تھے فائنل اگزام کی لیکن کیونکہ یہ حالات اتنے نگانی ہیں کہ اس میں وہ کر کچھ نہیں سکتے تو اس لیے انہوں نے جو ہے اگزام تو ج سپیس پہ دیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس بیسٹ اویلیبل ریسورسز ہیں جو ہمارے پاس بیسٹ اویلیبل مشاہدات ہیں جو سٹوڈنٹس کے پچھلے رکارڈ ہیں اس کی بیس پہ ہم کوئی ایک ایسا سیٹ اپ بنا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم جاج کر سکیں سٹوڈنٹس کی جو ہے کوالٹیز کو اور سٹوڈنٹس کے اویلٹیز کو اس کی بنیاد پہ ہم گریڈ بھی دے دیں اور سٹیفکیٹ بھی دے دیں اس کے علاوہ وہ یون او لیول وغیرہ کے بعد یا ڈپلومہ کے بعد آپ نے یونیسٹی میں جانا ہے تو اسے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے گریڈ دیں گے اور آپ نے اس طرح سے جو ہے لوگوں کو آگئے یونیسٹیز وغیرہ میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کوئی کمپنسیشن رکھیں گے یونیسٹیز بھی تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ڈار کوئی خطرے کی بات نہیں ہے دوسری اہم بات ہے کہ وہ سکول کو سکولوں کے لیے بھی اہم نوٹیفکیشن آئے گا کہ سکول جو ہیں یا جو کالجس تھے کیمبریج کے جس میں کیمبریج کے اگزام ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک نوٹیفکیشن آئے گا چھبیس مارچ کو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اپنے چینل پر بتاؤں گا اس میں وہ یہ بتائیں گے کہ آپ کے جو چھبیس سوری جو پچھلے آپ کے جو ہے ارزالٹ وغیرہ ہیں یا آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا پرانی جو ریکارڈ ہیں وہ آپ نے کس طرح سے جو ہے کور کرنے ہیں کتنی پرسنٹیج کس چیز کو دینی ہے اس میں جو ہے ٹیچرز جو ہے وہ کلاس پارٹ سپیشن کے نمبر کتنے دے گا تو وہ اس حساب سے جو ہے جو ابھی طریقہ نکالیں گے وہ انشاءاللہ اچھے ہی نکالیں گے ہم امید کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ تو ہو گئی کیمبریج انٹرنیشنل کی بات اور بھی کرونا ویرس کے وجہ سے جتنے بھی کوئی مسائل آ رہے ہیں آپ کو ایڈوکیشنل کے سکولرشپ کے جو ہے ڈیلے ہو رہی ہیں بعد میں آ رہی ہیں آگے ہو رہی ہیں چھٹی ہیں وغیرہ تو یہ ساری معلومات آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گے آپ چینل ہم کروا نہیں سکتے لیکن ہم یہ نہیں کروا سکتے کہ پچھلے ہم ریکارڈ پر آگے سٹوڈنٹس کو دے دیں کیونکہ پاکستان کے پاس یہ جو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر ہمارے پاس کوئی تنا پہلے اچھا ریکارڈ نہیں ہوتا جتنے بھی تقریبا گورنمنٹ سکولز ہیں تو ان میں تو ٹیسٹ ہوتی نہیں ہیں یا ایک دسمبر ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ہم جو ہے دسمبر ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی بیس پہ ہم سٹوڈنٹ کو جائی نہیں کر سکت جتنے تک ان کا زیادہ ریکارڈ اور زیادہ ڈیٹا سٹوڈنٹس کا ہمارے پاس تو اس لیے پاکستان کے جو اگزامز ہیں وہ پاسپونڈ ہوں گے وہ دیر سے ہوں گے لیکن یہ کیمبرج انٹرنیشنل کے جتنے بھی اگزام تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں اب یہ اگزام نہیں ہوں گے پرانی جو ہے آپ کی پروگرس اس کی بیس پہ آگا جو ہے آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا اور کچھ انفرمیشن چاہیے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں شکریہ